اسلام علیکم ناظرین پاکستان نیوز نیٹور کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ فہد عطیف ناظرین آج میری طرف سے اور میری پوری ٹیم کی جانب سے آپ سب کو جشنِ ازادی بہت بہت مبارک ہو اور میں آپ سب سے یہی بات کہوں گا جشنِ ازادی کے اوپر کہ یہ پاکستان ہمارا ہے یہ پاکستان امتِ مسلمہ کا ایک قلعہ ہے اور اس کی حفاظت تمام مسلمانوں کو کرنی چاہیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی اور اس کے نتیجے میں ہمیں یہ ملک پاکستان بنا اور یہ ہماری اب ذمہ داری ہے کہ اپنے بزرگوں کی امارت نے خیارت نہ کریں اور اس کا اپنی جان سے بڑھ کے خیار رکھیں اور اس کے لئے اگر اپنی جانیں دینی پڑیں تو اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے اینٹ پر بس ایک ہی نعرہ لگاؤں گا پاکستان زندہ بات پاک فوج زندہ بات اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا اپنا منصور علی میری طرف سے آپ سب کو جشن زادی بہت بہت مبارک ہو آج کے دن میں یہی میسی دینا چاہوں گا کہ خدارہ اس پاکستان کے ملک کی بہت قدر کریں جتنی قربانیوں کے ساتھ یہ پاکستان وجود میں آیا بنا جتنی بھی قدر کریں وہ کم ہے ٹھیک ہے تو کوئی بھی دشمن ناثر اس پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھے گا تو یہ دھائی کروڑ کی عوام اس قبر پور مقابلہ کرے گی اور الحمدللہ یہ پاکستان لڑنے کے صلاحیت رکھتا ہے آخر میں میں یہی کہوں گا ہر دل کی آواز پاکستان زندہ بات اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا اپنا بلاد انصاری آج چودہ اگس کا دن میری اور میری پوری ٹیم کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو میں اپنی پورے وطن کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمارے آباؤ اجداد نے بہت سی قربانیاں دینے کے بعد اس ملک کو حاصل کیا ہے اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس ملک کے لیے کچھ کریں میں اور میری پوری ٹیم اس پاکستان کے لیے کھری ہے اور ہمیشہ کھری رہے گی جزاک اللہ اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا ہوسٹ حیدر علی اور میری طرف سے میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو چودہ اگس بہت بہت مبارک ہو ناظرین آج کے دن میرا یہی میسیج ہے کہ جس طرح ہمارے آباؤ اجداد نے قربانیاں دے کر یہ وطن حاصل کیا ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے اور پاک فوج کا برپور ساتھ دینا چاہیے دشمن اناثر کو جواب دینا چاہیے یہی میرا آج کے دن کے موقع پر یہی ایک میسیج ہے اور جو چودہ اگس والے دن جو نوجوان بائیکوں کے سلنسر نکال کے جو باہر بدتمیزی کرتے ہیں اس کو کنٹرول کرنا چاہیے اور آپ نے پاکستان کا خیال رکھنا چاہیے اینڈ پہ ایک نعرہ لگاؤں گا پاکستان زندہ بات